بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران کا رکو نمبر چار ہے اور اس سے متعلق میرے پاس چھ سوالات ہیں رکو نمبر تین میں جو بات ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کفار سے مشرقین سے تم دوستی نہ بناو اور ان کو اپنا دوست مت بناو اور دوست نہ بنانے کی وجہ اس وقت کے حالات تھے کہ اس وقت کے حالات میں ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں دونوں طرف سے یعنی جنگ کا ماحول تھا کفار و مشرقین کا رویہ دشمنی کا رویہ تھا مخالفت کا رویہ اور ہر صورت میں وہ مسلمانوں کو گزند اور نقصان پہنچانا ہی چاہتے تھے اور اسی فکر میں رہتے تھے تو ایسے حالات میں واضح بات ہے کہ دوست بنانے سے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے کہ دوست مت بناو یہ جب بھی دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں دو ملکوں کے آپس میں تو ہمیشہ کوشش اس بات کی کی جاتی ہے کہ کسی طرح بھی تعلقات نہ رکھے جائیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنے شہریوں کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ اس ملک کا سفر نہ کریں جن کے ساتھ اس وقت دشمنی چل رہی ہوتی ہے اور جنگی حالات ہوتے ہیں مرجنسی صورتحال ہوتی ہے تو اپنے شہریوں کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں تم نے نہیں جانا تو ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے منع کیا مسلمانوں کو کہ وہ مشرقین سے کفار سے یہود سے نصارہ سے منافقین جن میں یہود و نصارہ تھے ان سے بالکل تعلق نہیں بنانا دوستی نہیں بنانی تعلق قائم نہیں کرنا یہ ایک الہدہ موضوع ہے اور قرآن مجید میں ایک نہیں بیسیوں آیات ہیں اس پر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں دوستی سے منع کیا وہاں پر پھر استثناء کو بھی بیان کر دیا یعنی ایکسیپشنل صورت کو بھی بیان کر دیا جس کا ہم نے ذکر گزشتہ رکو میں ہم نے کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی جہاں اسے بیان کیا وہاں پر استثناء کو ایکسیپشنل صورت کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بالکل ہی کوئی ان سے تعلق اور دوستی نہیں رکھی جا سکتی بلکہ یہ یہ صورتیں ہیں کہ ان میں تعلق رکھا بھی جا سکتا ہے تو اسی لئے آج ہم دنیا میں یہود و نصارہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں تعلقات بھی ہیں بہت سے اسلامی ملک ہیں جو ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں ان کا آنا جانا بھی ہے تعلیمی اداروں میں بھی جاتے ہیں ان کی کمپنیز میں جوب بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں تو یہ معاملات اب چل رہے ہیں اور برکل یہ عقل کے عین مطابق ہے اور وقت اور حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں تو اس لئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس انتہا پر نہیں جانا چاہیے کہ ہم ان آیات کو کوٹ کر کے دنیا کو یہ میسیج دیں کہ دیکھیں ہمیں اسلام نے اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی قائم کریں تعلقات بنائیں اور اس لئے وہ لوگ بھی پھر اسلام کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں سیاسی بنیاد پر معاشی بنیاد پر یا سفارتی بنیادوں پر وہ پھر اس طرح کی آیات کوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو خود اللہ تعالی مسلمانوں کا خدا خود مسلمانوں کو منع کرتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی دوستی اور تعلق نہیں بنانا تو لہٰذا ان آیات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آیت کی تشریع اور تفسیر اپنے طریقے سے کرتے ہیں جب ایک آیت واضح ہے ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہے بتا رہی ہے تو ہمیں وہی بات ہی اس آیت سے اخذ کرنی چاہیے جو اس آیت میں بیان ہے اپنی طرف سے کوئی بات بھی شامل نہیں کرنی چاہیے خیر یہ وقت نہیں ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جس کی وجہ سے گمراہی بھی پھیلتی ہے اور غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں اور ایک غلط نقطہ نظر لے کر انسان لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بات بھی بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود اس گمراہی سے باخبر نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں تو خیر یہ وقت نہیں ورنہ اس پر بھی بڑی بات ہو سکتی اور بڑی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں کس طرح قرآن کی آیات سے وہ کچھ مستمبت کیا جاتا ہے جو اس آیت میں بیان ہی نہیں ہوتا یہ ایسی ہے کہ جیسے میں آپ سے کسی موضوع پر بحث کر رہا ہوں اور آپ بجائے اس کے کہ میں اس نقطے پر بحث کروں جو آج ہمارا موضوع ہے اس کے بجائے میں کسی اور بات کو لے کر بیٹھ جاؤں تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہمارا تو اس موضوع پر بحث ہی نہیں ہے یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے یہ ہمارا نقطہ ہی نہیں ہے تو آپ کسی اور نقطے پر چلے گئے ہیں ہم اللہ کے کلام کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک مقام پر ہم اس نقطے کو اور اس بحث کو چھوڑ کر اس سے کچھ اور نکات اور باتیں ثابت کرنے لگ جاتے ہیں تو اصول اور ذابطہ اور طریقہ ہمیشہ گفتگو کا یہی ہوتا ہے کہ جو چیز جس وقت متعین کی گئی مقرر کی گئی موضوع بنایا گیا اسی پر ہی بات ہونی چاہیے اس سے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے بحث کے دوران لیکن ہم قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ہم اس سے وہ بات سمجھنے کے بجائے اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اب تیسری رکو میں ہم نے بات کی تھی اسی حوالے سے دوستی اور تعلق کے حوالے سے اسی پر اختتام ہوا تھا اور اب اس کے بعد فوراً رکو نمبر چار میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو میری پیر بھی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے یعنی اس سے یہ بات سمجھ آگئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت یہ اس کو پریوریٹی اور اس کو ترجیح حاصل ہے اور اسی محبت کے آئینے میں ہی ساری محبتوں کو دیکھنا ہے اللہ کی محبت کو جب ترجیح حاصل ہے تو پھر اس کے بعد اللہ نے جو کہہ دیا پھر اس پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالی کا محبوب وہ ہمارا محبوب جو اللہ کا محبوب نہیں وہ ہمارا بھی محبوب نہیں ہے اور پھر اللہ سے محبت کا ثبوت کیسے ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملے گا یعنی جو رسول اللہ آپ کے پیروی کرے گا آپ کے اتباع کرے گا تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محب ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اب یہ اس تناظر میں یہ فرمایا گیا اب آیت نمبر بتیسہ اس سے آگے تو اس میں فرمایا کل عطی اللہ و الرسول کہہ دیجئے اللہ و الرسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّهُ پھر اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا اب آپ دیکھئے اللہ و الرسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا یہ ہے محبت کا ثبوت کہ جو شخص اللہ و الرسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محبت کی بات کی جائے اور پھر جس سے محبت کا انسان دعویٰ کرے اور پھر اس کے عمل میں کردار میں اس کی کوئی جھلک نظر نہ آئے تو یہ کوئی محبت نہیں ہے اب اس کے بعد جس آیت سے متعلق سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب جونکہ آگے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہونا ہے تو لہٰذا یہاں پر آل عمران کا بھی ذکر آ گیا آل عمران آل عبراہیم کے بعد چونکہ آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت حارون کے یا پھر عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد یا وہ مراد ہیں بہرحال اس پر اختلاف ہے تو یہاں پر آل عمران یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب سوال جو یہاں پر پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو فضیلت دینے کی وجہ کیا ہے ان کو کیوں فضیلت دی گئی یہاں پر جو استفاہ کا لفظ ہے یہ مصطفی چنا ہوا منتخب کیا ہوا مجتبا مرتضا یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے نام بھی یہ رکھتے ہیں تو یہاں پر جو مصطفی ہے ان اللہ استفاہ اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو کیوں چنا اس لیے کہ آدم بشر اول ہیں پہلے انسان ہیں آدم اول ہیں تو لہٰذا ان کا ذکر ہو گیا حضرت آدم کے بعد پھر نو آئے حضرت نو علیہ السلام آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے کہ جب توفان نو آیا تو اس کے بعد پھر زمین کو بسایا گیا جو لوگ کشتی میں موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین پر اترے پھر وہاں سے پھر انسانوں کی آبادی ہوئی تو حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسمائیل اور اسحاق ہوئے اسمائیل اور اسحاق اب یہ جو ان سے پھر آگے سارا معاملہ چلا حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارا معاملہ پھر چلا حضرت اسحاق علیہ السلام تک اور حضرت اسمائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ سارا معاملہ چلا اور پھر آل عمران کا خاص طور پر ذکر کر دیا اس لیے کہ آل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آخری ہو گئے پیغمبر اس کے بعد پھر یہ جو حضرت عصحاق علیہ السلام کی جو لڑی تھی یہاں مکمل ہو جاتی ہے اور پھر آل عمران کی لڑی بھی مکمل ہو گئی تو اس لیے آل عمران کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا اور پھر خاص طور پر جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ سب انسان تھے یہ سب بشر تھے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا یہ زمین پر موجود تھے انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی اللہ کے پیغام کو پہنچایا یہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے یہ ابن اللہ نہیں تھے یہ چنیدہ بندے تھے اللہ کے پسندیدہ بندے تھے منتخب بندے تھے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ سارے جہان کے لوگ ان میں سے ان کا انتخاب کیا گیا اور پھر خاص ان خاندانوں کا ان کی نسلوں کا ان کی ضروریت کا انتخاب کیا گیا تو یہاں جو یہ سوال ہے کہ فضیلت کیوں دی گئی تو فضیلت یہی ہے کہ یہاں پر فضیلت سے مراد یعنی چننا اللہ نے ان کو چنا آدم کو نو کو آل ابراہیم آل عمران کو کیوں چنا ان کو نبوت کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے یہاں پر ایک آیت میں کوٹ کرتا چلو کہ وہاں پر بھی استفاق کی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے فرمایا اسی صورت یعنی آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور جب کہا ملائکن یا مریم ان اللہ استفاق کی بے شک اللہ نے تجھے چنا کی یہ مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کام مذکر کے لیے جیسے کئی فحالو کا تیرا کیا حال ہے یہ مرد کے لیے کئی فحالو کی عورت کے لیے جزاک اللہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے جزاک اللہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے تو بعض اوقات ہم مردوں کے لیے بھی جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی جزاک اللہ بول دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عربی زبان میں جزاک اللہ کاف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر ان اللہ استفاقی بشک اللہ نے تجھے چنا وطہارا کی تجھے پاک کیا وستفاقی علا نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر تجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تجھے چنا یہاں پر دیکھیں کہ استفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے باقی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اس کی مرضی اس کی منشاہ ہے جیسے قرآن پاک میں سورة الانام میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہتا ہے رسالت اتا کرتا ہے جہاں چاہتا ہے رسالت کو رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ ہے اب مجھے اللہ نے مرد بنایا تو اب اس پر کیا سوال کی اجازت ہے کیوں بنایا مرد یہ اللہ کی مرضی ہے یعنی دو باتیں ہیں ایک خلقی معاملہ ہوتا ہے صفات ہوتی ہیں اور انسان کی ایک اہلیت ہوتی ہے اور ایک انسان کی اقتصابی صورت ہوتی ہے یعنی خلقی یہ ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا آپ میں سے کسی کو عورت بنایا کسی کو مرد بنایا اب اللہ کی مرضی ہے اب اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہ کچھ کر سکتا ہوں ہاں اقتصابی صورت ہی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک میدان مجھے وہ دیا ہے جس میں میں محنت کر کے کوشش کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمْ مَقْتَسَبُم مردوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا اب یہ میدان ہے ایک تصابی میدان کسبی محنت کرنے کا وہ ہمارے اختیار میں ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے ایک دوسرے پر جو ممیز بنا دیا فضیلت دے دی اس کی تمنا مت کرو یعنی ممیز یہی کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا اور کوئی نبی بنا کوئی رسول بنا تو کوئی کسی مرتبے پر کوئی کسی مرتبے پر تو یہ اس میں کوئی تمنا نہ کرو کوئی عورت یہ نہ کہہ جی میں مرد بن جاؤں اس کی تمنا کرے یا مرد یہ تمنا کرے میں عورت بن جاؤں تو اس کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میدان ہے وہ عمل کا میدان ہے اس میں عورتیں بہت سے میدانوں میں مردوں سے بڑھ جاتی ہیں کئی میدانوں میں مرد عورتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں کتنی نیک پارسہ متقیہ عورتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی بڑی فضیلت بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت رابیہ بسری کو آپ دیکھ لیں صحابیات کو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفظہ حضرت امی سلمہ اور کتنی صحابیات ہیں کہ ان کے مقام و مرتبہ کو کوئی مرد نہیں پہنچ سکتا تو ایک میدان ہے کہ جو اقتصابی میدان ہے محنت کا کوشش کا اور ایک میدان وہ ہے جس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے مرد ہے عورت عورت ہے تو اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے تو اسی طرح یہ سوال کہ کیوں ان کو ایسے بنایا کیوں ان کو فضیل یہ اللہ کی مشیط اور مرضی تو یہ اللہ کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں یہ سورت اللہ نام کی آیت ہے مجھے یاد آگئی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جہاں کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے کس کو رسول بنانا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو یہ میدان نہیں ہے کہ اس پر کیوں کا سوال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ایک خاندان میں بنایا اب کیوں بنایا اس کا کوئی جواب نہیں ہے اب آپ اے کو اے بولتے ہیں بی کو بی بولتے ہیں سی کو سی بولتے ہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو اس لیے سوال وہ ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی مقصد بھی ہو بارال پھر بھی میں نے کچھ اس سوال کے جواب میں بیان کر دیا امید ہے کہ بات باتیں واضح ہو چکی ہوں گی اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مریم آزاد پیدا ہوئی تھی پھر آیت نمبر پینتیس میں لفظ محرر سے کیا مراد ہے اب یہ ایک تو محرر ہوتا ہے نا دالتوں میں بیٹھا ہوتا ہے محرر یعنی لکھنے والے کو کہتے ہیں تو محرر یہ مفعول کا سیغہ ہے یعنی آزاد کیا ہوا آزاد کیا ہوا محرر تحریر یہ یعنی تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا احرار آپ نے سنا ہوگا ہر مرد حر ہم بولتے ہیں آزاد مرد ہر کی جمعہ احرار ہے تو احرار یعنی آزاد لوگ تو محرر کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا اب میں اس آیت کا پہلے ترجمہ پڑھتا پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں فرمایے اِذْ قَالَتِ اِمْرَادُ اِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَمَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي جب کہا امران کی عورت نے اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے کیا نظر مانی آزاد کرنے کی آزاد فَتَقَبَّلْ مِنِّي میرے طرف سے قبول کر اِنَّكَانْتَسْسَمِيُ الْعَلِيمِ بے شکتو سننے والا جاننے جاننے والا ہے اب اس پر سوال یہ ہے کہ حضرت مریم آزاد پیدا ہوئی تھی پھر آیت نمبر پینتیس میں لفظ محرر سے کیا مراد ہے یعنی سوال یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی وہ تو تھی آزاد آزاد ماں کی بیٹی تھی آزاد باپ کی بیٹی تھی تو یہ پھر محرر کیوں کہا گیا کہ آزاد کیا ہوا تو یہ سوال ہے صلی اللہ یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ لونڈی تو تھی نہیں تو پھر آزاد کیوں کیا گیا تو یہ سوال اچھا ہے لیکن یہ جو محرر ہے نا اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ذمہ داری سے الہدہ کر کے اس کو خاص کر دینا وقف کر دینا اس کو محرر کہتے ہیں یعنی بعد نے یہ لکھا کہ اس سے مراد مخلص ہے خالص کیا ہوا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل کمانے کھلانے کی ذمہ داریوں سے الہدہ کر دینا کہ بس یہ قلیسہ کے لیے ہے یہ حیکل کے لیے ہے یہ خانکاہ کے لیے وقف ہے یہ یہ حضرت مریم کو یہ حضرت مریم کی والدہ کی خواہش تھی یا یہ دعا تھی کہ جو بھی میرے بطن سے پیدا ہوگا ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا اگلی آیت پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا کیونکہ حیکل کے لیے اور محراب کے لیے یا آپ خانکاہ کے لیے کہہ لیجئے اس کے لیے بیٹے قبول کی جاتے تھے بیٹیاں نہیں لی جاتی تھیں یہ ایک رواج اور ایک روایت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام وہ بڑے وہاں پر آپ کاہن کہہ سکتے ہیں کیونکہ پرانی کتابوں میں کاہن کا لفظ استعمال ہوا ہے کاہن کا مطلب ہے کہ جو اس خانکاہ کا عبادت خانے کا نظام سنبھالنے والے جو ہوتے ہیں عبادت کرنے والے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں پجاری ہم کہہ دیتے ہیں کاہن کا ایک مطلب تو وہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ہفتے کے دن بتایا تھا کہ کاہن کہتے ہیں جو ماضی کی باتیں بتانے والا انبیاء علیہ السلام پر جو وہ تحمت لگاتے تھے کفار وہ یہ کہتے ہیں یہ کاہن ہے کبھی مجنون کہہ دیا کبھی کاہن کہہ دیا کبھی مفتری نعوذ باللہ کہہ دی افتراب باندھنے والا تو کاہن کا اس لیے کہ پیغمبر جو آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ بھئی حضرت صالح کے بارے میں حضرت شعیب کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اور اس کے علاوہ حضرت حود کے بارے میں دیگر اب یہ انبیاء علیہ السلام تو گزر چکے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے تو لہٰذا یہ کاہن ہے یا پھر پیغمبر آنے والے وقت کی پیش کوئی کرتے تھے کہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ نتائج تمہارے آمال سے نکلیں گے قیامت آنے والی ہے ساعت آنے والی ہے وہ جب مستقبل کی بات کرتے تھے یا ماضی کی باتیں بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے کیونکہ یہ ماضی کی وَلَا بِخَوْلِ قَاحِن قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ قرآن نے کہا یہ کاہن نہیں ہے کاہن کا کلام نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وَلَا بِخَوْلِ شَائِر یہ شائر کا کلام بھی نہیں ہے قَلِي لَمَّا تَوْمِنُ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح صورت یاسی ان میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ تو شاہ یعنی شان ہی نہیں ہے پیغمبر کے کہ وہ شائر ہو یا شائری کرے تو اس طرح وہ کاہن کا الزام لگاتے تھے قرآن پاک میں جو جبت کا لفظ استعمال ہوا یعنی جبت وہ بات وہ کام جو بے اصل ہو بے حقیقت ہو جیسے کہانت ہے جیسے کاہن ماضی کی باتیں خود ہی بتایا کرتے تھے اور مستقبل کے بارے میں بھی باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں ٹیلی وین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنی یہاں پر گدیاں سجائی ہوئی ہیں کہ ایسے پکے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں پکے موں کے ساتھ اور ایسے انداز سے کہ نعوذ باللہ جیسے ان کو مستقبل کے بارے میں بڑا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا آئے گا بیٹھے گا حالانکہ وہ ساری نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں کسی سے یہ کہنا کہ بھئی آپ بڑا غصہ کرتے ہیں غصہ کم کیا کریں واضح بات ہے غصہ تو سب کو آتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی آتا ہے تو یہ کونسی ایسی کوئی بات ہو گئی یا کسی سے یہ کہا دیا کہ جی آپ ذرا تھوڑا سا یعنی سستی کی طرف کم جایا کریں ذرا چست رہا کریں ذرا بھئی ہر کوئی سستی ہوتا ہے نیند بھی آتی ہے بندے کو بندہ جاگتا بھی ہے سوتا بھی ہے تو گویا کہ ایسی نفسیاتی باتیں کرنا کہ جو ایک عام باتیں ہوتی ہیں جو ہر کسی کو پتہ ہیں کہ میرے اندر یہ کمزوریہ ہیں تو جو بچارے نادان اور انجان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ جی بڑا جی ان کے پاس علم ہے حالانکہ نعوذ باللہ من ذالق اس طرح کا کسی کے بارے میں یقین بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا مستقبل کا کوئی علم ہے یا ہمارے ماضی کا کسی کوئی علم ہے تو یہ باتیں صرف اور صرف ایسے ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جبد کی باتیں ہیں قرآن پاک نے جبد کہا اور اس کو رد کیا تردید کی اور منع کیا ہم کو مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ یہ جنہیں کتاب دی گئی نہیں کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ جبد پر اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں جبد یہی ہے بے اصل بے حقیقت باتیں فضول جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جیسے ہمارے گھروں میں وہ پاک بی بیوں کی کہانیاں پڑی جا رہی ہوتی ہیں ایسے لوگ اب بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس دور میں کہ جب شعور اور علم کا زمانہ ہے دنیا میں ہم رہتے ہیں اور سائنس کا دور ہے یہ اس میں بھی ایسے گھرانے خاندان ہیں جو آج بھی پاک بی بیوں کی کہانیاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بی بیوں کی کہانیاں پڑھیں گے اس سے ہماری تکلیفیں بھی ٹل جائیں گے پھر اس کے بعد شرین ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ آج بھی یہ صورت ہے یہ کیا یہ جبت ہے قرآن پاک نے منع کیا ان باتوں سے تو اس لیے تو یہ کہن کا لفظ میں آپ کو بتا رہا تھا کہہن زکریہ کے لیے کہہن کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ کہہن زکریہ وہ اس عبادت خانے کا نظام چلاتے تھے حیکل کا تو وہاں پر چونکہ لڑکوں کا رواج تھا تو حسن مریم کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ کاش میرا بھی لڑکا ہو اور میں اس کو پھر آزاد کر دوں اس کام کے لیے وقف کر دوں اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا لڑکی کی پیدائش پر عمران کی بیوی پریشان ہوئی تھی کیا اس سے عورت کی پیدائش پر دکھ ہونے کا عمل فطری ہونا ثابت ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بالکل فطری ہونا ثابت نہیں ہوتا اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بیٹی کی خواہش ہو تو بیٹا ہو جائے تو انسان کو ایک لحاظ سے وہ دکھ تو نہیں ہوتا لیکن اس کی ایک توقع ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو بیٹی اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کو بیٹی دی جائے اللہ بیٹی عطا فرمائے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹا بھی ہو جائے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر بیٹا اگر ان کے بیٹے ہیں زیادہ تو وہ اللہ سے بیٹی مانگتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کو کوئی دکھ ہوا اصل ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حیکل کی خدمت کے لیے لڑکے کو قبول کیا جاتا ہے لڑکا رکھا جاتا ہے تو ان کی خواہش یہ تھی ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے لڑکا عطا کرے اور جب پھر لڑکی ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اب اس کے متعلق آیت نمبر چھتیس میں جو بیان کیا گیا وہ دیکھئے یہ فرمایا کہ فلمہ وداعتہ کہ پس جب اس نے یعنی حضرت مریم کی والدہ نے اسے مریم کو جب جنا آلت ربی انی وداعتہ انسا کہا ہے میرے رب بے شک میں نے تو اس لڑکی کو پیدا کیا ہے واللہ اعلم بما وداعت اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا و لئیسا ذاکرک الانسا نہیں لڑکا لڑکی جیسا و انی سمیتوہ مریمہ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا و انی اعیزوہ بکا و ذریتہ من الشیطان الرجیم اور میں اسے اور اس کی نسل کو اس کی ضریعت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھئے کہ کہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ میں نے اب لڑکی کو پیدا کیا اب اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا و لئیسا ذاکرک الانسا اب یہ جو الفاظ ہیں اس پہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ اب یہ الفاظ کس کے ہیں حضرت مریم کے یہ الفاظ ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے اب یہ دونوں مفہوم یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں لیکن جو یہ سوال ہے سوال نمبر تین لڑکی کے حوالے سے اب آپ دیکھئے کہ قرآن پاک نے جو رویہ بیان کیا کفار و مشرقین کا وہ یہ ہے کہ جب ان کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کی تو پھر ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پھر سوچتے ہیں کہ آیا کہ اس کو زلط کے ساتھ زندہ رکھیں یا اس کو زمین میں دفنا دے اللہ تعالی نے یہ بات کہاں پر بیان کی وہاں پر بیان کی کہ جب یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک بیٹیاں پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ یہاں پر ان کی جو نفسیات ہے اس کو رد کیا گیا ہے اس کی تردید کی گئی ہے یہاں پر تو اس لیے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ایک مقام پر میں نے آپ کو ممکن ہے کہ یہ بات میری یاد ہو کہ عرب کا ایک شاعر تھا کہ جب ایک صحابی نے جب اس کے پاس اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا تھا تو اس کے الفاظ کیا تھے تو اس نے کہا کہ بھئی تم نے میرے پاس اپنے لیے رشتہ بھیج دیا وہ صحابی کو اتنے بڑے امیر خاندان کے نہیں تھے کوئی اتنی بڑے حسب و نصب والے نہیں تھے تو اس سے وہ شاعر وہ چڑ گیا اور اس نے چڑ کر یہ کہا کہ اس نے کہا کہ بھئی جب سے محمد آئے ہیں اب تو ہر گھر میں بیٹی بیٹی ہے اب تمہیں کیا بیٹیوں کی کوئی کمی ہوگی ہے جا کر کسی اور جگہ سرشتہ لے لو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا قتل کرنا یہ رک گیا تھا اسلام تو اس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے کہ جہاں پر دونوں کو عزت اور احترام اور دونوں کی تقریم ہو دونوں میں کسی قسم کی تفریق نہ ہو اسلام یہ معاشرہ چاہتا ہے فطری طور پر ہرگز ایسا نہیں ہے بیٹا ہو یا بیٹی اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ افرادی قوت کی عرب کے معاشرے میں ضرورت محسوس ہوتی تھی اور وہ افرادی قوت جنگوں میں کاروبار میں سفر میں کام آتی تھی وہ بیٹے ہوتے تھے بیٹیوں کو نہیں بھیجا جاتا تھا تو اس بنیاد پر وہ بیٹے مانگا کرتے تھے اور پھر آہستہ وہ عقیدے میں وہ بات چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نفسیات کو اس طرح بیان کیا کہ اپنی ان کی حالت تو یہ ہے لیکن خدا کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹیاں ہیں تو اس لیے بیٹی ہو یا بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بلیسنگ ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر 36 آیت نمبر یہی 36 ہے جس کا میں نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس پر ہم بات کر لیتے ہیں آیت نمبر 36 میں یہ سوال اچھا ہے کہ یہ فرمایا کہ نہیں بیٹا بیٹی جیسا اگر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات کا یہ جز مانا جائے یعنی یہ آیت حضرت مریم کی والدہ کی بات سمجھی جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کہاں وہ لڑکا اور کہاں یہ لڑکی کہاں وہ لڑکا اور کہاں یہ لڑکی کیوں اس لیے کہ یہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتی کیوں متبادل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ چرچ میں کلیسہ میں ہیکل میں عبادت خانے میں خانکاہ میں بیٹے کو رکھا جاتا ہے بیٹے کو تولیت دی جاتی ہے بیٹے کو وہاں پر ذمہ داری دی جاتی ہے اسے قبول کیا جاتا ہے یہ تو بیٹی ہو گئی اب یہ بیٹی بھلا بیٹے جیسے کیسے ہو جائے گی اس لیے کہ اس کو تو وہاں پر کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی اس کو تو وہاں پر کاہن بنا کر کاہنہ بنا کر نہیں رکھا جائے گا یہ حضرت مریم کی والدہ کے الفاظ ہو گئے ہاں اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بات اگر اس کو قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ لڑکا جو صرف ہیکل کا ایک خادم بن جاتا ہے وہ کہاں پر اور یہ لڑکی کہاں پر یعنی یہ وہ لڑکی ہے کہ جسے ہم نے ایک نبی کی ماں بنانا ہے اور اس کو کائنات کی تمام عورتوں پر ہم نے اس کو فضیلت دینی ہے اس کو چننا ہے اس کو منتخب کرنا ہے یہ لڑکی کہاں پر یعنی ایک لڑکا اگر پیدا بھی ہو جاتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا وہ حیکل کا خادم بن جاتا لیکن اس بیٹی کا مقابلہ وہ حیکل کا خادم بیٹا نہیں کر سکتا اس کی بڑی فضیلت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس کی فضیلت اور مقام یہ ہے کہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کو ہم تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دیں گے قرآن پاک میں صورت تحریم میں بھی حضرت مریم کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور پوری صورت حضرت مریم علیہ السلام پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلکہ قرآن مجید میں ایک نہیں بیسیوں مقامات ہیں جہاں پر حضرت مریم کا ابن مریم کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے تو اس لئے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَزْزَاكَرُكَ الْاُنْسَا کہ لڑکا اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر لڑکا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا زیادہ سے زیادہ حیکل کا خادم بن جاتا لیکن دیکھو اس لڑکی کو ہم نے کیا مقام اور مرتبہ دیا کہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں یہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور کائنات کی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے یہ پھر اس طرح بات واضح ہو جاتی ہے کہ وَلَيْسَزَزَكَرُكَلْ اُنْسَا تو اس سے مراد یا تو حضرت مریم کا جملہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا لڑکے کا تو بڑا مقام ہے اگر وہ ہوتا تو حیقل کا خادم بن جاتا یا یہ جملہ حضرت مریم کا ہو گیا یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا بڑا مقام ہے اب اس کے بعد سوال نمبر پانچ یہ کہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے کیا لگتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے خالو تھے قرآن پاک نے اس حوالے سے کچھ نہیں بیان کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم اور یحییٰ کی والدہ یعنی حضرت زکریہ کی بیوی اہلیہ یہ دونوں بہنیں تھی تو اس لیے یہ سوال قرآن مجید سے باہر کا سوال ہے تو لہٰذا باقی اس پر مزید تفصیل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گوگل پر بھی آپ کو مل سکتی ہے تفاصیر میں بھی مل سکتی ہے اور تفسیر ابن کسیر اور ایسی جو تفاصیر ہیں انہوں نے بڑی ان باتوں پر بڑی روشنی ڈالی ہوتی ہے تو اس لیے ہم یہی پر ہی بات اس سوال کا جواب یہی تک رکھتے ہیں لیکن اب چند آیات ضرور پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری رکوع پر ہم آخری سوال پر بات کر لیں گے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُورِنْ حَسَنِنْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے یعنی مریم کے رب نے اس کو قبول کیا کس طرح قبول کیا بِقَبُورِنْ حَسَنِنْ اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے قبول کیا اللہ نے وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا دیکھئے وہاں پر بھی حسن فرمایا یہاں پر پھر حسن فرمایا یعنی بہت ہی امدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مریم کی پرورش کی اس کو پالا پوسا اس کو بڑا کیا وَقَفَّلَهَا زَكْرِيَا اور پھر زکریہ کے سپرد کر دیا حضرت مریم کو اب اللہ نے جب فرمایا کہ وَلَيْسَسْ زَاكَرُوْكَلْ اُنسَا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیونکہ یہی خواہش تھی ام مریم کی حضرت مریم کے والدہ کی کہ بیٹا ہوتا تو حیکل کا وہ خادم بن جاتا اب تو یہ بیٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم نے اس کو حیکل کے لیے ہم نے قبول کیا ہے اس کو اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے قبول کیا ہے اور پھر ہم نے اس کی پرورش بھی کی ہے بڑے امدہ طریقے سے پرورش کی اور پھر ہم نے اس کو زکریہ کے سپرد کر دیا اور جب کبھی اس پر زکریہ محراب میں آتے تو اس کے پاس رزق پاتے اب یہاں پہ کئی مفسرین نے لکھا جی رزق سے مراد پھل وغیرہ ان کے پاس پاتے ہیں سیب ہیں انگور ہیں اس طرح کی چیزیں حالانکہ رزق یہاں پر مراد روحانی رزق مراد ہے روحانی علم مراد ہے علم ہے جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور ویسے بھی ان برگزیدہ شخصیات کے لیے رزق سے مراد دنیاوی سامان کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ تو ملی جاتا ہے کم ہو زیادہ وقت گزری جاتا ہے اور کناعت پسندی کے ساتھ روزوں کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی یہ گزار لیتے ہیں تو یہ نہیں مسئلہ یہاں پر رزق سے مراد کیا ہے رزق سے مراد علم ہے روحانیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کیا یہ وہ چیز تھی کہ کہا کہا مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آتا ہے تو یہ کہاں سے ملتا ہے یہ استعجابیہ انداز ہے انہ استعجابیہ حیران ہوتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی زہانت سے بات کرتے ہیں تو آپ حیران ہوگے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں کہاں سے بولتے ہو تو یہ وہ انداز ہے جو حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے لئے اختیار کیا آلت ہوا من عند اللہ کہا یہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرزکو من یشاؤ بغیر حساب بشک اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب بے حساب دیتا ہے اب یہ مشیعت کیا ہے امید ہے کہ یہ مشیعت پہ میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا اب یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور ہوگی کہ مشیعت اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہے اور اس کا قانون ہے اس کا ارادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہی عطا کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے جو اس کا حق دار ہوتا ہے اللہ تعالی اسی کو ہی عطا کرتا ہے اور رزق کا مطلب قرآن مجید میں بھی آپ دیکھئے نا کہ جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر رزق سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر رزق سے مراد صرف دولت مال نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سب کچھ مراد ہے جو اللہ نے دیا جیسے انسان کو اہلیت دی صلاحیت دی صحت دی انسان کو ذہانت دی انسان کو علم دیا روحانیت دی سپیرچوالیٹی دی انسان کو اخلاقیات دی کیا کچھ دیا جس حد تک جو دیا انسان کو چاہیے کہ اس میں سے تو پھر صدقات و خیرات کرے مال و دولت ہو تو پھر انسان ذکات دے دے نہیں بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت رزق ہی ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے انسان کو اچھا اب اس کے بعد دیکھئے چونکہ یہ سوال جو چھٹا سوال ہے یہ آیت نمبر انتالیس سے متعلق ہے آخری سوال لیکن چونکہ کچھ آیات درمیان میں رہ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ ساتھ اس کی بھی تفسیر بیان کرتا جاؤں انالکہ دعا ذکریہ ربہ اور پھر وہیں پر ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا قال کہا ربی اے میر رب حبلی عطا کر مجھے مل لدن کا اپنی طرف سے ذریتا طیبہ پاک اولاد پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر انکہ سمیع الدعا بے شک تو سننے والا ہے دعا کو فنادت الملائکہ تو پھر حضرت زکریہ کو ملائکہ نے پکارا ندا دی وہو قائم یصلی فی المحراب اس وقت کہ جب وہ محراب میں کھڑے عبادت کر رہے تھے اناللہ یبشر بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ بشارت دیتا ہے کہ اس کی بیہیہ یحیہ کی مصدکم بکلمت من اللہ اور یہ جو یحیہ ہے یہ تصدیق کرنے والا یا خوشخبری دینے والا ہے طرف سے اور سید ہے حصور ہے نبی ہے صالحین میں سے اب یہاں پہ حضرت یحیہ علیہ السلام آپ حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت دینے والے اور حضرت عیسی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والے اور یہ قرآن مجید میں ستائیس میں اٹھائیس میں پارے میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر اس بات کو حضرت عیسی علیہ السلام ہی کی زبان سے بیان کیا گیا کہ میں تو محمد الرسول اللہ و مبشرم برسولیات من بعد اسمہ احمد کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے والا جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا تو یہاں پہ حضرت یحیہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت دے رہے اور ان کے کلمہ انہیں فرما رہے ہیں کلمہ سے مراد کیا ہے کہ ایک عام طریقے سے حضرت مسی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی جسنا ایک عادت دنیا میں موجود ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں حضرت مسی علیہ السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئی اس لئے ان کو کلمہ کہا گیا یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے کن سے تو لہٰذا حضرت مسی علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا کلمہ سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بس حضرت مسی علیہ السلام بھی کلمہ ہیں حضرت یحییٰ بھی کلمہ ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ کن سے جو پیدا کیا یعنی جو ایک روٹین اور عادت سے ہٹ کر جو پیدا ہوا وہ بھی کلمہ کہلائے اور اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو کلمہ ہے تو لہٰذا کلمہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت مسی علیہ السلام یہ کلمہ ہے اور یہیں سے ہی ایک غلط فہمی پیدا ہوئی مسیحیت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ کلمہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور پھر یہیں سے ہی ابن اللہ اور پھر خدا اور ٹرینیٹی اور پھر اس طرح کے تصورات علوہیت کے پھر پیدا ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ جو یحییٰ ہے یہ سید ہے سید ہر نبی سید ہوتا ہے سردار ہوتا ہے اور لیڈر ہوتا ہے رہبر و رہنما ہوتا ہے تو سید ہے حصور یہ سوال اب چھٹا جو ہے یہ حصور سے متعلق ہے آیت نمبر انتالیس میں سوال یہ ہے کہ آیت نمبر انتالیس میں حصوراں کا کیا مطلب ہے جو شخص نفس کے روکنے کو کمال تک یعنی پہنچا دے اس کو در حقیقت کہتے ہیں کہ وہ حصور ہے یعنی روکنا اپنے نفس کو اپنے آپ کو یہ جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے قدرت پا لیتا ہے اور روکنے میں کمال تک پہنچ جاتا ہے اس کو عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اب یہ لفظ ہم بولتے ہیں حسار کرنا حسار باندھنا محصور کرنا عربی زبان میں یہ لفظ ہم بولتے رہتے ہیں تو محصور یعنی بن کر دینا تو یہاں پر حصور کا لفظ اسی طرح اسی معنی میں استعمال ہوا کہ اپنے نفس کو روک لینا کنٹرول میں کر لینا اور اس پر کمال حاصل کر لینا یہ درحقیقہ جو شخص ایسا کر لیتا ہے اس کو حصور کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر تھوڑی سی آپ توجہ کیجئے کہ یہ اس سے کیا تصور پیدا ہوا یعنی اللہ نے پہلے تو ہمیں یہ بات بتا دی کہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت یحیاء کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حصور اب حصور پیغمبر حصور ہوتے ہیں لیکن وہ راہب نہیں بن جاتے امت کا یہ قدم آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دنیا سے بے رغبتی دکھائی ہمارے نبی میں کنات پسندی تھی ہمارا نبی شبیداری بھی کرتا تھا ہمارا نبی ہر طرح اپنے نفس پر قابو رکھتا تھا پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا یہ ایک فطری بات ہوتی ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اگر آپ اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے اب ایک صحابی نے رات کو اہد کر لیا کہ میں ساری زندگی رات کو جاگا کروں گا ساری رات جاگوں گا ایک نے کہا کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا ایک نے کہا کہ جی میں روزے رکھوں گا یا شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا جی میں ساری زندگی میں نے شادیاں بھی کی ہیں میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا آپ نے رمایا کہ رات کو میں عبادت کرتا ہوں لیکن میں عرام بھی کرتا ہوں تو امت در حقیقت اس حوالے سے غلوف کا شکار ہو جاتی ہے وہ یہ خیال کرتی ہمارے ہاں یہی نظریات بہت عام ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ پردے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو تیس میں پارے میں بائیس میں پارے کے آغاز میں جس پردے کا بیان ہو رہا ہے یہ تو ازواج متہارات کے لیے اس لیے کہ انہیں کہا گیا کہ گھروں میں بیٹھو اس لیے کہ وہاں کا معاول ایسے تھا کہ بس لوگ نشانے پر رکھتے تھے اور تاک میں رہتے تھے تاکب کرتے تھے نعوذ باللہ کہ کوئی خاتون گھر سے باہر نکلے اور ہم اس کے کردار کشی کریں تحمد لگائیں کوئی الزام بازی کوئی تھٹھا کوئی چھیڑ چھاڑ اس طرح کی حرکات ہوتی تھیں تو اللہ تعالی نے ازواج متہارات کو خاص طور پر احتیاط کرنے کا حکم فرمایا اب جب ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ازواج کے لیے حکم ہے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے تو وہ نیک ہو کر پارسہ ہو کر اگر اس پر عمل کرتے ہیں پھر ہم پر تو غلوب کا راستہ بن جاتا ہے اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے بھی ماننے والوں نے پھر رہبانیت کا راستہ پیدا کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حصور تھے حضرت مسیح علیہ السلام بھی حصور تھے اور آپ اس طرح روزے رکھتے تھے یا آپ میں یہ بے رغبتی تھی زہد تھا آپ میں توقل تھا کناعت تھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ لہٰذا ہم جہاں تک ہمیں پیغمبر کی تعلیم ملتی ہے ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں کیونکہ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم غیر نبی ہیں ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں تو خطاکار ہیں تو لہٰذا ہمیں زیادہ تقویے کی ضرورت پڑتی ہے تو لہٰذا ہم بہت ہی زیادہ دنیا کی بے رغبتی کی طرف چلے جائیں اور ہم زہد کو اختیار کر لیں جنگلوں کو نکل جائیں بلکل شادی نہ کریں سب کچھ ترک کر دیں دنیا چھوڑ دیں تو لہٰذا پھر اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ بنے گا اور پھر یہی چیز ہمارے ہاں تصوف میں بھی آ گئی شامل ہو گئی آپ جب تصوف کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس میں پھر آپ کو اسی طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ فلاں بزرگ جی ایک ٹانگ پر کتنے سال وہ کھڑے رہے دریا میں سمندر میں نہر میں آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ جی ساری رات پتنے کتنے سالوں تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی اب یہ باتیں آپ کو کیوں ملتے یہ وہی معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا در حقیقت اسی میں ہماری نجات ہے اگر ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملہ وہی ہو جائے گا جو مسیحیت میں رہبانیت کی صورت بن گئی تھی اس لیے نجات اسی میں ہے ہمیشہ میں یہ الفاظ بولا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرو جو نہیں کیا وہ نہ کرو اس سے بچنے کی کوشش کرو یہی در حقیقت نجات کا راستہ ہے تو حصور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسیحی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ خیر دوسری انتہا پر کڑے ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ اور پھر آج کے بھی اگر آپ دیکھیں تو رہبانیت کا ایک تصور ان کے اندر موجود ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے جو انہوں نے اختیار کی تو اس لیے حصور کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جو تم نے راستہ اختیار کیا ہے وہ اس پیغمبر کا راستہ نہیں ہے وَنَبِيَمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور نبی ہے نیکوکاروں میں سے یہ قَالَ حصور کی وضاحت ہو گئی یعنی سوال نمبر چھے کا جواب ہو گیا اب اس کے بعد چونکہ ایک دو آیتیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ترجمہ اور تشریف میں آپ کے سامنے بیان کر دوں قَالَ قَحَا ربی اے میر رب اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام کہ کہاں سے میرے لیے بیٹا ہوگا وَقَدْ بَالَغَنِيَ الْقِبَرُو اور تحقیق کہ مجھے بڑھاپا پہنچ کیا یعنی میں بڑھا ہو گیا وَمْرَاتِ عَاقِر اور میری بیوی بانجھ ہے بڑھی خاتون ہے قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفَعَلُوا مَا يَشَاء فرمایا اسی طرح ہوگا اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اب دیکھئے کہ خود دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے ضروریت طیبہ عطا کر پاک ضروریت پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دعا کر دی لیکن چونکہ دنیا کا جو ایک معاملہ ہے کہ جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے اب وہ معاملہ تو ظاہری وسیلہ اور ظاہری ذریعہ تو نظر نہیں آتا اب انداز کہنے کا ایسے ہے کہ جیسے ایک غریب ایک فقیر کہ جس کے پاس وسائل تو نہیں ہوتے لیکن وہ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے ایک سخی سے کہتا ہے کسی جینرس سے کہتا ہے کسی سخی سے کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے یہ کیسے پوری ہوگی اس کی خواہش ہے کہ میری ضرورت پوری ہو وہ سخی کہتا ہے ہو جائے گی اب وہ حیران بھی ہوتا ہے پریشان بھی ہوتا ہے کہ کیسے ہو جائے گی یہ میری ضرورت وہ کہے کہ بات چھوڑ دو مجھ پر چھوڑ دو کی بارگاہ میں احساس اور جذبہ ہے حضرت زکریہ کا کہ گزارش تو کی اللہ کی بارگاہ میں لیکن ظاہری جو وسیلہ تھا وہ تو موجود نہیں تھا تو اللہ کی بارگاہ میں پھر کہا کہ مولا یہ کیسے ہوگا کہ میں تو بڑا ہوں میری بیوی بانجھ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے قال رب جعلی آیا کہا ہے میں رب کر میرے لئے کوئی نشانی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی مولا کوئی نشانی ایسی بنا دے کہ جس سے مجھے معلوم ہو جائے یقین ہو جائے کہ میرے ہاں یحییٰ کی پیدائش ہوگی کہا کہ یہ نشانی ہے تیرے لئے کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے تین دن مگر رمز اشارے سے یعنی جب تو بولنا چاہے گا تو بول نہیں پائے گا بسکر رب کا کسیرہ اپنے رب کا ذکر کر کسرت سے وَصَبِّحْ بِلْعَشِوَ الْعِبْكَارِ اور صبح و شام تسبیح کر یعنی جب تسبیح کرے گا تیری زبان چلے گی لیکن جب تو لوگوں سے کلام کرنا چاہے گا تیری زبان نہیں چلے گی یہی ہماری نشانی ہے جب ہمارا ذکر کرے گا اپنی زبان سے پاک ذکر کرے گا تو تیری زبان چلے گی تو بولے گا ہمیں یاد کرے گا لیکن جب تو لوگوں سے بات کرے گا تو پھر تیری زبان نہیں چل پائے گی تو فرمایا کہ یہ نشانی ہے ہماری طرف سے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے یحییٰ عطا کریں گے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر بیدائش ہوئی کہتے ہیں کہ چھے ماہ پہلے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہو گئے اور حضرت یحییٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا مصدق یعنی مبشر تھے بشارت دینے والے کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اور مریم میں بھی پہلے رکومے سوٹ مریم کے پہلے رکومے ہم نے اس پر بھی بات کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدایش کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین